تو دوستو آج ہم بات کریں گے اڈانی پورس کے شٹوک کے بارے میں اڈانی پورس کے شٹوک میں نیسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر شٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ شٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبی سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملنا ہے ہم کو یہ شٹوک میں ہائیر ہائی ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو ملنا ہے ہم کو یہاں پر شٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے ہو ملی لیکن یہاں پر شٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو شٹوک میں لگاتار تیجی دیکھنے ہو ملی لیکن آج ہم کو یہاں پر شٹوک میں ٹوینٹی ون پرسنٹ کی یہاں پر ایک بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گرام آٹ کے بعد ابھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پہ اپنے اس سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹاک میں ریکبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اگر ابھیں سٹاک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے بھیکتی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک ہے 1352 کا پہلا یہاں پہاہ ریجسٹرن دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی ایک ریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 1531 دینی آزم کو شٹوک ہے 1622 دینی آزم کو شٹوک میں 1800 تک لیولز یہاں پر آگے ان دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 1192 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی ریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 1110 اور 1032 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں ایسے نیچٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعی سہل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والا